نمسکار دوستو میں دامدر سرما امرد کرپا یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج آرثک سمکشہ 2022-23 کی بات کرتے ہیں آپ نے پہلے پڑھا ہوگا 2021-22 کی آرثک سمکشہ پڑھی ہوگی ریٹ کی اگزام کے سمئے لیکن اس کے بعد بجٹ آیا 2023-24 اس کے بعد میں اسی بجٹ کے ساتھ میں آرثک سمکشہ 2022-23 آئی ہے اس 22-23 کے اپنسرچہ کر رہے ہیں دھیان سے دیکھنا ایک ایک پرسن کو آپ سمجھنا یاد کرنا آپ کا ایک ایک پرسن صحیح ہوگیا اگزام میں آرثک سمکشہ 2022-23 میں پرکشہ میں آنے والے جو ٹوپ اپورٹینٹ کیوشن ہے اس کی ترچاپن کر رہے ہیں دوستو شروع کرتے ہیں پہلا کیوشن کی اور پہلا کیوشن ہے کہ راجستان کے کس بجٹ میں گوشنا بجٹ گوشنا میں چھتیس کنیا مہاویدالے چھتیس کنیا مہاویدالے کھولنے کی گوشنا ہوئی تھی یہ بہت تکڑا کیوشن میترو یہ کہی راجستان کے ایسا کونس یہ بجٹ گوشنا تھی جس میں چھتیس کنیا مہاویدالے کھولنے کی گوشنا ہوئی تھی یہ بجٹ تھا دوہجار بائیس تیس تھا آپ ایک بات یاد رکھنا کبھی آپ گلت مت کرنا دوہجار بائیس تیس بجٹ میں اس کی گوشنا ہوئی تھی دوستو ابھی جو دس فروری دوہجار تیس کو بجٹ آیا تھا وہ دوہجار تیس چوئیس کا بجٹ تھا اس میں نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے والے بجٹ میں ہوئی تھی بائیس تیس بجٹ تھا اس بجٹ میں ہی اور چھتیس کنیا مہاویدالے کھولنے کی گوشنا ہوئی تھی مطلعہ یاد رکھنا شیدہ پرسند پہلے گا کہ چھتیس کنیا مہاویدالے کھولنے کی کان گوشنا ہوئی تھی کونچ بجٹ میں ہوئی تھی راجستان کی مکہ منتری اسوگلوت نے گوشنا کی تھی کہ راجے میں لڑکیوں کی یا کنیاوں کی شکشہ کو بڑھاوہ دینے کے لیے چھتیس کنیا معاویدہ لے کھولنے کی گوشتنا ہوئی تھی آپ راجستان سرکار نے کنیا سینٹر سرکار نے بھی مہیلا لڑکیوں کے لیے کنیاوں کے لیے سکشا کے چھتر میں بڑھاوا دینے کے لیے خوف ساری یوزنہ لونچ کر رکھی ہے سکشا کے چھتر میں یا الگ الگ سواستے کے چھتر میں بھی ہے ہر چھتر میں مہیلاوں کی باگیداری بڑھائی ہے سرکار نے راسری یوزنہ سوکنیا سمردی یوزنہ بہت ساری یوزنہیں ہیں اپنے چرچہ کریں گے آگے چلتے ہوئے لیکن یہ پرسن آپ یاد رکھنا چھتیس کنیا معاویدہ لے بجھٹ دوزار بائیس تیس میں گوشتنا ہوئی تھی اگلا دو نمر کیوشن کی اور چرچہ کرتے ہیں دوسرا پرسن دیکھئے آرثک سمکشہ دوزار بائیس تیس کے انسار اس تیر مولیوں میں چھتر وار یوگدان نم ہے راجستان کی بات کر رہا ہے میتروں دھیان دینا چھتر وار یوگدان کی جب آپ اسے ترچہ کریں تو بتانا جو سیوہ چھتر تھا اس کا حصہ ہے تریہاریس پوئنٹ سات چیار دیکھئے دوستو آرثک سمکشہ میں سب سے زیادہ جو یوگدان آئے گا وہ سیوہ چھتر کا ہی رہتا ہے کیونکہ سیوہ میں ہی سب سے بڑا یہ سیوہ چھتر جیسے پراتھ میں کی دیت تیرت ایک چھتر کے انترگت اس کا یوگدان آتا ہے تیرتے جو سیکٹر ہے اس میں سیوہ چھتر کا یوگدان تریہاریس پوئنٹ سات چیار ہے کرسی چھتر کا یوگدان ہے دوستو آٹھائیس پوئنٹ پانچ جیرو اور اُدھیوگ چھتر کا یوگدان ہے ستائیس پوئنٹ سات چا پرتیشت ہے آپ تینوں کو دیان دینا اس کے بارے میں پوچھے تو بتا دینا کرسی کا یوگدان کتنا ہے اُدھیوگ کا ستائیس پوئنٹ سات چا اس تیر ملیوں پر کرسی کا 28.50 ہے سیوہ چھتر کا 83.74 دیکھو اس تیر ملے سوچکانک ہے ایک تو ہوتا ہے پرسلیت ملے پرسلیت دونوں کی بات کریں گے اور ایک ہوتا ہے اس تیر یہ اپن ان کو گہرائی سے پڑھیں گے اس تیر ملے سوچکانک کون سا ہے اس تیر ملے پرسن یہ بھی پوچھ سکتا ہے اس تیر ملے سوچکانک میں آدھار ورش کیا ہے یادی آدھار ورش کی بات کرے گا نا اس تیر ملے سوچکانک میں آدھار ورش آدھار ورش 2011-12 ہے یاد رکھنا ہے یہ دی آپ کو اس تیر ملے سوچکانک کا آدھار ورش پوچھے پرسلیت ملے کا مطلب ہے ورطمان میں چل رہے ہیں لیکن آپ یہ اس تیر ملے کی بات کی ہے دونوں میں انتر ہوتا ہے یہ ایک بات یاد رکھنا لگ بگ پرسلیت ملے پر یوگدان وہ جادہ ہوتا ہے اس تیر ملے پر کم ہوتا ہے کبھی کبھار یہ مطلب برابری بھی ہو سکتے جیسے شیوہ شیطر ہے اس کا استر ملے پر تنیاری سپنٹ ساتھ چیار ہے اور پرتلت ملے پر بھی تنیاری سپنٹ ساتھ چیار ہے کرشی کا اٹھائیس پنٹ پچاس ہے اور دو کا یوگدن ستائیس پنٹ ساتھ چیار پرتیشت ہے آرتک سمکشہ دوزار بائیس تیش کی انصار ہے اور اس کا ایدی آدھار ورس پوچھے استر ملے کا استر ملے کا آدھار ورس کونسا ہے دوہزار گیارہ اور بارہ اس کا آدھار ورس ہے یہاں پر آپ کو ایک بات پوچھ لیں کہ تھوک ملے سوچکانک کا آدھار ورس یہ بات پوچھ ہی ہوئی بات ہے تھوک ملے سوچکانک ہے اس کا آدھار ورس کونسا ہے اس کا آدھار ورس گنی سو ننیان میں دوہزار ہے کونسا ہے گنی سو ننیان میں دوہزار تھوک ملے سوچکانک کا آدھار ورس ہے یہ کرمچاری چین بولڈ ہے یہ سیدھا سیدھا پرسن پوچھتا ہے تھوک ملے سوچکان کا آدھار ورش کیا ہے اب بھوکتا ملے سوچکان کا آدھار ورش کیا ہے اس تر ملے سوچکان کا آدھار ورش کیا ہے یہ آدھار ورش کی بات کر سکتا ہے آپ پورانے پیپر اٹھانا جیدی نہیں آیا ہے تو آپ کمنٹ میں بتا دینا آدھار ورش کا پرسن بہت تکڑے تکڑے پوچھتا ہے یہ سارے میں نے جو بتائے ہیں میں نے خود نے دیئے ہیں ڈیو کا یہ پٹواری کا ہر اگزام میں آپ کو یہ پرسن مل سکتا ہے اور آپ دوبارہ یاد رکھنا یوگدان پوچھے گا یہ نیمن میں سے ایسے پرسن پوچھ لے گا نیمن میں سے کون چاکتن اے ستے ہیں تب آپ کو ستے اے ستے میں اچھانٹنا پڑے گا سیوہ کا تریانیس پوئنٹ سات چیار ہے کرسی کا اٹھائیس پوئنٹ پچاس ہے اوہ دو کا ستائیس پوئنٹ ہے سات چھے پرتیشت یوگدان ہے اور اس تیر ملے سوزکان کا آدھار ورس دوزار گیارہ بارہ ہے اور تھوک ملے سوزکان کا آدھار ورس گنی سو نیان میں دوزار ہے اوکے آگے چلیں اگلا کسیسن اگلا آرتک سمکشہ دوزار بائیس تیس کے انصار ابھی پرسلیت ملیوں پر پوچھ لیا ابھی اتنے اس تیر ملے پر دھینا اب پرسلیت ملیوں پر چھتروار یوگدان دیکھو سیوہ چھتر کا سیم دونوں برابر ہے اس تیر ملیوں پر بھی 43% ساتھ چاہ رہے ہیں اور پرسلیت ملیوں پر بھی 43% ساتھ چاہ رہے ہیں سیوہ چھتر کا سیم دونوں برابر ہے اور 22 تیس کے انصار ہے تھوڑا سا یہاں پر یہ نوٹ رکھ رہے ہیں ڈیوگ چھتر کے بارے میں آپ کو زیادہ پوچھے گا ڈیوگوں کا یوگدان کتنا ہے آرتک سمکشہ بائیس کے انصار ہے تو پوچھے تو آپ بتا دینا کہ اس میں ڈیوگ چھتر کا یوگدان کتنا آتا ہے ایک بار آپ نوٹ کر لینا ساتھ ساتھ میں آپ نوٹ کرتے جائنا اس کو آگے اور بات کرتے ہیں دونوں کا یوگدان کی بتایا میں نے آپ کو ان ان تینوں چھتر کا اس تیر ملیوں پر بھی اور پرسید ملیوں پر بھی یوگدان کتنا رہا ہے اگلا کسن ہے آرتک سمکشہ 2022 تیس کے انصار راجستان کی جی ایس ڈی پی میں بھارت کی جی ڈی پی کا پرسید ملیوں پر کتنی رہی دیکھو راجستان کی مسیدہ صاحب کو بتا دیتا ہوں راجستان کی جی ایس ڈی پی ہے وہ بھارت کی جی ڈی پی کا جی ڈی پی کا ڈی پی کا مطلب دیکھو اس کو ہندی میں بولتے ہیں سکل گھریلو اتپاد گروس ڈومیسٹک پروڈیکٹ سکل گھریلو اتپاد کے نام سے بولا جاتا ہے کہ راجستان کی جی ایس ڈی پی ہے وہ بھارت کی جی ڈی پی کا پرسید ملیوں ملیوں پر یوکدان کتنا ہے اس کا یکدان ہے 5.18 سیدھا سیدھا پرسن پوچھے گو دوستو بہت تکڑا پرسن ہے یہ ایک چھپے گا اگزام میں 5.18 پرتیسط یوگدان ہے پرسید ملیوں پر اس تر ملیوں پر بات کرے گا 5.07 پرتیسط یوگدان ہے آگے اپنن دوبارہ ترزہ کر لیں گے یہ تو اس تر ملیوں پر ہے یہ پرسید ملیوں پر یوگدان ہے 5.18 پرتیسط ہے آرتک سمکشہ کے انساء راجستان کی جی ایس ٹی پی بھارت کی جی ڈی پی کا ہے یہ یاد رکھنا ہے کونسے ملیوں کی بات کر رہا ہے کبھی غلط مت کرنا یہ پرسیت ملیوں پر بات کر رہا ہے پانس پوٹ ایک آٹھ پرتیسات کی ہے اور یہ اتیاز کی ٹیسٹ چل رہی ہے آپ لے سکتے ہو بھاوری اثر کی اور سلائے سر کے نیدرسل میں چل رہی ہے یہ آپ لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو یہ اون لائن بھی ہے اور آگے ترچہ کرتے ہیں اپن یہ اس تیر ملیوں پر بات کریں گے کی راجستان آرتک سمکشہ 22 تیس کے انساء یہ اس تیر ملیوں پر راجستان کی جی ایس ٹی پی بھارت کی جی ڈی پی کا کتنا پرتیشت ہے یہ دوبارہ میں نے آپ کو بتا دیا پانس پوئنٹ جیرو سات پرتیشت ہے اس تیر ملیوں پر میں نے ابھی بتایا تھا اس تیر ملیوں کے تھوڑے سے آنکڑے کم رہتے ہیں پرتیشت ملیوں کے آنکڑے تھوڑے سے انچے مطلب بڑے رہتے ہیں جیسے پانس منٹ ایک آٹھ پرتیشت پرتیشت ملیوں پر تھا اب اسے ایک آٹھ سے زیادہ نہیں گیا کم آئے گا پانس منٹ جیرو سات پرتیشت ہے اس تیر ملیوں پر ہے اس تیر ملیوں کا آدھار ورس 2011 بارہ ہے اوکے لکھ لینا ساتھ ساتھ میں اگلا کیسن کی اور بات کرتے ہیں آرتک سمکشہ کی انساء راجستان کی آرتک یہ بہت ہی اچھا کیسے نا دوستوں یہ چھپے گا چھپے گا اگزام میں دیکھ لینا مکھے منٹری ایسو گلوت نے کل ایک ویڈیو جاری کر کے کہا تھا کہ جب سچین پائلیٹ انسن پر بٹھے اس سمیں کہا تھا کہ میں راجستان کو 2030 تک وکشت راجے بنانے کی سوچ رہا ہوں اور وکشت راجے کیسے بنے گا ایک تو سب سے پہلے آپ کو وکشت راجے بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو انرجی کی چھتر میں کام کرنا پڑے گا راجستان میں ارزا کی بہت کمی ہے مطلب ویدود کی کمی ہے کوئی انڈسٹری آئے گی نہ انڈسٹری کو سب سے پہلے ارزا کیا آپ سکتا ہے ویدود کیا آپ سکتا ہے اور ویدود تو یدی کوئی ادھوگ لگانا چاہتا ہے ویدیشی کمپنی آنا چاہتی ہے اس کو چویس گھنٹے ویدود کیا آپ سکتا چاہیے وہ راجستان اپلپ نہیں کرا سکتا ہے جس راجے میں انرجی اچھی ہے ویدود اچھی ہے چوئیس گھنٹے بجلی ملتی ہے وہاں دیوگ اچھی لگتے ہیں راجستان میں ویدود کی کمی ہے میں تو یہ چاہتا ہوں سرکار سے یہ یا آپ بھی سوچنا کہ یہ دی راجستان کو اپن وکشت راجے بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ارزا کے شطر میں کام کرنا ہوگا یہی بات ماں یہاں بول رہا ہوں راجستان کی آرثی کے وکاسدر کتنی رہی یہ آرثی کے وکاسدر گیارہ پوئنٹ 0.04 پرتیسط رہی کتنی پرتیسط رہی 11.04 پرتیسط رہی لیکن یہاں پر آپ سے ایک پرسن اور پوچھ لیا کہ آرثی سمکشہ بھارت کی آرثی کے وکاسدر کتنی رہی بھارت کی رہی 8.7 پرتیسط بھارت کی رہی اور راجستان کی کتنی رہی 11.04 پرتیسط راجستان کی رہی دونوں میں انتر بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ سیکنڈ گریڈ میں پوچھا ہوا پرسن ہے کہ راجستان کی آرتک سمکشہ اور بھارت کی آرتک سمکشہ میں یہ انتر ہے کہ یہ بات ستے یا ستے یہ بات پوچھوئی ہے بھارت کے کتنی ہے یدی انڈیا کی پوچھے تو آپ بتا دینا آٹھ پوئنٹ سات پرتیست بھارت کی آرتک وکاستر ہے یدی آپ کو راجستان کی پوچھے راجستان کی گیارہ پوئنٹ جیرو چیار پرتیست راجستان کی ہے تو دونوں میں آپ انتر بھی کرنا جائے تو آپ بتا دینا دونوں میں انتر کتنا ہے راجستان اور دیش کی انترگرد میری بات آپ تک پہنچ رہی ہوگی اور آپ کو سمجھ میں بھی آ رہی ہوگی میں آپ سے آسا چاہتا ہوں آسا کرتا ہوں اور دھیان دینا دوستو اس کو لکھتے رہنا یہ ایک بار پڑھنے سے یاد نہیں ہوگا یہ آپ لکھ لو ایک بار اس کو ایک دوبار ریڈنگ مار لو اور اس کے بعد آپ کے من میں آپ کے دماغ میں ہی سیٹ ہو جائی آپ دونوں میں یاد رکھنا راجستان کی اور بھارت میں انتر بھی یاد رکھنا ہے بھارت آرک سمکشہ 22 تیز کے انسار پرسلیت ملیوں پر چھتر وار یوگدان کتنا رہا وہ تو راجستان کی درچہ کی تھی یہ بھارت کی بات کر رہا ہے بھارت آرک سمکشہ 2022 تیز کے انسار یہ جو پرسلیت ملیوں ہیں اس پر چھتر وار یوگدان کی بات کر رہا ہے سیوہ چھتر کا 53.41 پرتیزت اچھا کرسی چھتر کا 18.41 پرتیزت اچھا کرسی چھتر کا 28.41 پرتیزت دوستوں اس میں جیلی آپ کو بھارت کی بات کرینا کرسی آتا ہے پراتھمک میں آتا ہے پراتھمک ادھوگ آتا ہے دھتک اور یہ سیوہ چھتر آتا ہے ترتک یہ بھی پرسن پوچھ لیتا ہے کونسا پراتھمک وسائے کونسا دھتک وسائے کونسا ترتک وسائے کرسی پراتھمک وسائے میں آتی ہے جب بھارت آجاد ہوا تھا اس میں بھارت کی لگ بگ 80% جنتا پراتھمک چھتر میں جوڑی ہوئی تھی کرسی اور پسپالن سے جوڑی ہوئی تھی لیکن دھتک وسائے میں جو انڈسٹری لگائی جاتی ہے جو کچھا مال بنایا جاتا ہے منفیکچرنگ ہوتا ہے اس کو دھتک بولتے ہیں سیوہ چھتر سب سے بڑا یوگدن دیتا ہے یہ ترتک وسائے میں ہے اور جیسے جیسے کوئی دیسیدی وکشت ہو رہا ہے نا وکشت راشٹر کی طرف جا رہا ہے اس کی زیادہ آبادی ہے نا اس ترتک سیکٹر میں کام کرنے لگ جاتی ہے بھارت کی اب زیادہ آبادی کرسی کو چھوڑ رہی ہے سب سے زیادہ آبادی ہے نا یہ سیوہ چھتر میں جا رہی ہے مطلب لوگ نوکری کی طرف بھاگ رہے ہیں ترتک سیکٹر کی طرف دوڑ رہے ہیں تو یہ ترتک سیکٹر کا یوگدن تری پنٹ چار ایک ہے کرسی کا اٹھارہ پنٹ گیرہ کیونکہ کرسی کو دری دری کم کرتے جارے ہیں لوگ کھیتی نہیں کرتے ہیں کیوں کھیتی میں جو رہتا ہے اور اُدھوگ کا یوگدن اٹھائیس منٹ چار آٹھ پرتیسٹ ہے اُدھوگ تو لگانے ہی پڑھیں گے سرکار کو کیونکہ روزگار نہیں ملے گا یدی اُدھوگ نہیں لگاؤگے تو روزگار کہاں سے ملے گا اس لیے سرکار کو اُدھوگ لگانے ہی پڑھیں گے ریکو ہے وہ راجستان میں اُدھوگ لگانے کے لیے یہ کرم بد ہے اپنے کرتے ہوئے بد ہے کون سی سنستہ ہے ریکو سرکار کی یا راج سرکار کی ایک مرچنٹ بینک کے طور پر کام کرتی ہے ریکو کرتی ہے ریکو کے بعد میں گرامین چھتر میں راز سکھو کرتی ہے آرت سکھ کرتی ہے روڈا کرتی ہے یہ کئی سنستہیں ہیں جو گرامین بیروزگار یوکوں کو روزگار کے لیے دلانے کے لیے یہ کرتے ہوئے نشطہ ہے یہ اپنا کام کرتی ہے نئے نئے روزگار سزن کرتی ہے جس سے ان کو بڑھاوا ملے اور راجے کی یا لوگوں کی جو کٹی ہوتے ہو گئے ان سنستہوں کو بچائے رکھنے کا کام کرتی ہے تو آپ یاد رکھنا دوستو یہ بھارت کی آرتک سمکشہ کے انصار تھا دوستو آکے دیکھتے ہیں کہ حالی میں ترچہ میرے مکیس کمار کسوہ کس کھیل سے سمجھتے ہیں یہ مکیس کمار کسوہ کی بات آئے تو یہ سائنکلنگ سے سمجھتے ہیں کس کھیل سے ہیں سائنکلنگ سے جوڑے ہوئے کھلاڑی ہیں مکیس کمار کسوہ ہے اب یہ میں آپ کو دو چیار اور کھلاڑیوں کی بات کرتا ہوں دوستو یہ مکیس کمار سرما کے ساتھ ساتھ میں اور کون کون سے کھلاڑی ہیں جنہوں نے پدک پرپ کی ہیں ان کے بارے میں پنسر جا کر رہے ہیں ان میں ایک ہے عیسیٰ گوجر آپ ساتھ ساتھ میں نوٹ کر لینا عیسیٰ گوجر عیسیٰ گوجر کی بات ہے کہ یہ کس کھیل سے سمجھتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا یہ کھلاڑی کیوں بتا رہا ہوں آپ کو اور کھلاڑی کھیل کھلاڑی سے ایک یا دو پرسن آپ کو پوچھ لیتا ہے اور پوچھتا ہے ایسا کھیل کھلاڑی کو پوچھتا ہے جس میں آپ نام نہیں جانتے ہیں اپنے اس کو کم جانتے ہیں اس کو باق کر دیشیہ اونی لیکرا دیویندر جھا جڑیا یہ چوہان جی رجت چوہان ہے ان کے بارے میں اپن سب جانتے ہیں اب ان کو نہیں پوچھتا ہے اب کوئی ایسا کھلاڑی جیسے ریٹ میں پوچھتا ہے ارجنلال جاٹ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ کس کھیل سے سمجھتا ہے یہ نوکائن سے سمجھتا تھے ایک ارجنلال جاٹ یہ بوکسنگ سے سمجھتا بھی تھا بلکہ کنفیوز کر کے پوچھ لیا گلے تھے تو ماں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دی آپ کو پوچھے کہ ایسا گجر کس کھیل سے سمجھتا ہے ایسا گجر بوکسنگ سے سمجھتا ہے اور ماں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کس کھیل سے سمجھتا ہے میں نے ان کا جکر کیوں کیا ہے یہ نام کا جکر کیوں کیا ہے ماں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایک کا کپی سنگ کے نام سے ہے کپی سنگ اس کے بارے میں پوچھے تو آپ بتا دینا اس کا نام کپی سنگ ہے یہ کپی سنگ ترندہ جی سے سمجھتا ہے کس سے سمجھتا ہے ترندہ جی سے سمجھتا ہے کپی سنگ ان کے بارے میں پوچھے تو آپ بتا دینا اور یہ دی آپ کو ایسا پوچھے ایک ہے لوی سارن لوی سارن یہ جوڑوں سے لوی سارن جوڑوں سے سمجھتا ہے یہ دی آپ کو یوں پوچھے ایک ہے سوس میتا سوس میتا یہ لونگ جم سے سمجھتا ہے ایک ہے کیرن کھلاڑی بتا رہا ہوں دوستوں ان کے بارے میں پوچھے تو آپ بتا دینا ایک کیرن بالیان بھی ہے جو راجستان پولیس میں کاری رہتا ہے وہ بھی کھلاڑی ہے اور ایک کیرن کی بات کر رہا ہوں یہ یہ کیرن نا یہ ڈسکس تھرو سے سمجھتا ہے ڈسکس تھرو ایک ہے مہندر سارن مہندر سارن بھی سائیکلنگ سے سمجھتا ہے اب میں نے اتنے کھلاڑیوں کے نام بتائے ہیں کہ ایک تو مکیس کمار کسوان عیسہ گجر کپی سنگھ لویس سارن سسمیتا کیرن مہندر سارن ان سارے کھلاڑیوں نے کھیلو انڈیا یوٹھ گیم کھیلو انڈیا یوٹھ گیمز جو یوٹھ گیمز بوپال میں ہوئے تھے دوستوں مدے پردیس کی رازدہ نہیں بوپال میں ہوئے تھے یوٹھ گیمز دوہزار بائیس جو بوپال میں ہوئے تھے میں ان ساروں نے سن پدک جیتا تھا دوستوں یاد رکھ لینا نوٹ کر لینا میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں پیسے ویڈیو میں کھیلو انڈیا یوٹھ گیم کے بارے میں ساری بات بتائی تھی راجستان کا چوتہ ستان رہا تھا اور پہلے ستان پہ کون رہا تھا دوسرے پہ کون رہا تھا تیسرے پہ کون رہا تھا راجستان کون سے پی تا راستہ نکل کتنے پدک دیتے ہیں رجت کتنے تھے کان سے کتنے تھے اور سارے میں نے آپ کو بات بتائی تھی دوستوں یہاں میں اس کھلاڑیوں کی بات کر رہا ہوں کہ کونسا کھلاڑی کس میں پدک لے کیا ہے یہ اتنے کھلاڑی کا نام میں نے بتایا ہے یہ سارے کے سارے گولڈ میڈل ویجیتا ہے تب آپ کو پوچھ سکتا ایک جامدر کہ یہ کھلاڑی کس کھل سے سمجھتا ہے کیونکہ یہ کھلو انڈیا یوتھ گیم دوزار بائیس جو بپال میں ہوا اس کے یہ گولڈ میڈل ویجیتا ہے ساتھ ساتھ میں لکھ لینا ان میں ایک پرسن دوستوں ضرور پوچھ لے گا کھل اور کھلاڑی کا جدی پوچھے تو آپ بتا دینا ساتھ ساتھ میں لکھتے جانا ان کے بارے میں پوچھ سکتا آنے والی اگزام کے اندر گر اگلے کیوشن پر چلتے ہیں اگلے کیوشن میرانگا ٹرسٹ کی اور سے دسوہ استاد گلاب خان اچیومنٹ آوارڈ کسے دیا گیا ہنس راج ہنس کو دیا گیا دوستوں یہ پروسکار گلاب خان استاد گلاب خان جو پروسکار ملا اچیومنٹ پروسکار ملا ہے ہنس راج ہنس کو ملا ہے یہ دی میں آپ کو یہاں پر بات کروں ایک دو پروسکار کی میں نے پرانے ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی بات یہ دی آپ کو ایسا پوچھ لے کومل کوٹھاری لائف ٹائم اچیومنٹ آوارڈ کسے ملا تھا دلیپ بھٹ کو ملا تھا یہ پرسن آئے ہوئے پرسن ہے دوستوں یہ کومل کوٹھاری لائف ٹائم اچیومنٹ آوارڈ کے بارے میں پوچھ لیا تھا یہ تکڑا پرسن ہے دوستوں اس کو بھی پوچھا ہوا استاد گلاب خان اچیومنٹ جو پروسکار ملا ہے یہ بھی ہنس راج ہنس کو ملا تھا یہ بھی اس نے پوچھ لیا تھا میتروں یہ کومل کوٹھاری لائف ٹائم اچیومنٹ آوارڈ ہے یہ دلیپ بھٹ کو پوچھا تھا سیکنڈ گریڈ میں یہ پرسن آگیا یہ دلیپ بھٹ کو ایسا اور پوچھ لے کہ سنگیت نٹے اکادمی دوارہ سنگیت نٹے اکادمی دوارہ لوگ کلاکر لوگ کلاکر کے چھتر میں لوگ کلاکر کے چھتر میں راستری پرسکار کسے دیا تھا بتا سکتے ہو گیا یہ پرسن آگیا سیٹی پریقشا جو گریڈیوشن بیس کی ہوئی تھی آٹھ جنوری دوزار تیریس کو پھشٹ پاری میں یہ پرسن آگیا سنگیت نٹے اکادمی دوارہ لوگ کلاکر کے چھتر میں راستری پرسکار کسے دیا گیا اور یہ گاجی خان برنا کو دیا گیا تھا گاجی خان برنا اور یہ گاجی خان برنا کھڑتال وادک ہے یہ بھی آپ کو پوچھ سکتا ہے کون سے وادک ہے کھڑتال وادک ہے کھڑتال وادک ہے راجستان کے جیسل میر کے ہیں گاجی خان برنا کو سنگیت نٹے اکادمی دوارہ لوگ کلاکر کے چھتر میں راستری پرسکار دیا ہے پوچھے تو بتا دینا اور یہ دی آپ کو پوچھ لے ایک پرسن اور اور راجستانی سہیتے اکادمی پرسکار کسے ملا تھا راجستانی سہیتے پرسکار اکادمی کمل رنگا کو ملا ہے دوزار بائیس کے یہ پرسکار ہے یہ دی پوچھے تو بتا دینا راجستانی سہیتے اکادمی جو پرسکار ملا وہ تو کمل رنگا کو ملا کمل کوٹھاری لائپ ٹائم اچیمنٹ وارڈ دلی بھٹ کو ملا اور یہ سنگیت نٹے اکادمی دوبارہ لوگ کلاکر چھتر میں راستری پرسکار گاجی کھا بڑھنا کو دیا کھڑتال وادک ہے اور استاز گلاب کھان جو اچیمنٹ وارڈ یہ ہنس راج ہنس کو ملا ہے دوستو ساتھ ساتھ میں لکھ لینا اس کو نوٹ کر لینا آگے چرچا کرتے ہیں اگلا کیسن کیا ہے اگلا کیسن ہے راجستانی راجے ویر تیزازی کلیان بوڑ کا گھٹن کیا گیا اس کے ادھیک سہیت کتنے سدسے ہیں یہ تکڑا کیسن ہے دوستو ویر تیزازی کلیان بوڑ کا گھٹن ہوا ہے ہر دیوتا کے اوپر کلیان بوڑ کا گھٹن ہے اور ابھی دو جار بائیس میں گوشنا کیتی ویر تیزازی کلیان بوڑ کا گھٹن کیا پہلے تو یاد رکھنا ویر تیزازی کلیان بوڑ میں نو سدسے ہوں گے جس میں ایک تو ہوگا کسانوں کی آرثک سمسیہ کو دور کرنے کے لیے تیزازی کلیان بوڑ کا گھٹن مکھے منتری اصو گلوت نہیں کیا ہے ووٹ بینک کے لیے کہ کسانوں کے بوٹ ہیں وہ سارے کے سارے کونگریس کوئیں گے پر ایسا نہیں ہوگا اور ایک اپادکس ہوگا اس میں اور سات سدسے ہوں گے سات سدسے ایک ادکس ایک اپادکس یہ نو سدسے نو لوگ ہوں گے تیزازی کلیان بوڑ کا گھٹن کے سمائے یادی مطروں یادی آپ کو پوچھے کہ اس کی ستاپنا کب ہوئی تھی تو آپ بتا دینا اس کی ستاپنا تیزازی کلیان بوڑ کی ستاپنا اکٹومبر دوہزار بائیس میں ہوئی تھی کب ہوئی تھی اکٹومبر دوہزار بائیس میں ہوئی تھی فیسٹ کریڈ کے فیسٹ پیپر میں یہ آ گیا تیرہ یا سوڑہ تاریک کو آیا تھا کہ ویر تیزازی کلیان بوڑ کا گھٹن کب ہوا تھا اکٹومبر دوہزار بائیس کے انترگت ہوا تھا تو آپ کو پوچھے دوارہ پوچھے تو بتا دینا اس کے ادھیک سعید کتنے سدسے ہوں گے نو سدسے ہوں گے آپ تیزازی کے بھگت ہیں ریل میں تو بتا دینا تیزازی کے بارے میں بہت سارے پرسند پوچھتا ہے کالا بالا کا دیوتا کون تھا یا ناغوں کے دیوتا کون ہے سامپوں کے دیوتا کون ہے گوگا جی کے بارے میں پوچھتا ہے ان کے بارے میں پوچھتا ہے اور تیزازی کو دھوڑیا جاٹ کسے کہتے ہیں ان کی ماتا کا نام کیا ہے ان کی پتا کا نام کیا ان کی پتنی کا نام کیا یا ان کو یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ ان کو سامپ نے کانڈ رسا اور اس کی مرتوی کہاں ہوئی تھی اس کا مندیر سب سے بڑا مندیر کہاں پر ہے ہے مانس ناغور میں ویر تیزا جی پسو ملہ بڑتا ہے جو آئے کی درستی سے راجستان کا سب سے بڑا پسو ملہ ہے آپ یہی ریل میں تیزا جی مراز کے بھگت ہیں تو آپ کمنٹ میں تیزا جی کی جیونی کے بارے میں بتانا اس کا جنم اس کی ماتا کا نام اس کے پیتا کا نام اس کی پتنی کا نام اور اس کی گوڑی کا نام اور اس کو ساپ نے کانڈسا کہاں اس کی جا کے مرتی ہوئی کس پرکار سے اس نے گائیوں کی رکشہ کی تھی یہ تیزا جی مراز تھے جنہیں اپنی گائیوں کی رکشہ کرتے ہوئی اس نے پران تیاغ دیئے تھے اور کس کی لچھا گزری کی گائی تھی یا کس کی گائی تھی آپ بتا دینا دوستو کمنٹ میں میں آپ کو ضرور دیکھوں گا اور کمنٹ میں آپ کو لائک بھی کروں گا ضرور یہ دی آپ پہ جس کے بھگوان تیزا جی مراز کے بارے میں آپ بتاتے ہیں کچھ تو اگلا کس اور بات کرتے ہیں اگلا بہدوہ والا گرام پنچائد جو پردیش کی پہلی چیرنجی وی گرام پنچائد گسید کیا ہے یہ کس جلے میں ہے یہ بہدوہ والا کا نام ہے سیدھا تلے جانا ایس جی آر گنگا نگر کہاں پر ہے بہدوہ والا گنگا نگر میں اچھا چیرنجیوی کے بارے میں آپ کو بات بتاتا ہوں یہ یوزنا وہ یوزنا ہے چیرنجیوی سواستی یوزنا ہے جو ایک مئی دو ہزار اکیس کو شروع ہی تھی جس میں اب ورطمان میں پچیس لاکھ تک کا کوریس دیا جاتا ہے چیرنجیوی سواستی بیما یوزنا میں یہ اس یوزنا کی بات کر رہا ہے کہ اسی یوزنا میں جو پردیس کی پہلی گرام پنچائد جو چیرنجیوی گرام پنچائد پوری جوڑی ہے اس کا نام ہے بہدوہ والا ہے سیدھا گنگا نگر جیلے میں ہے کوئی دیکھت نہیں ہوگی میری صاحب سے آپ کو اس یوزنا میں اور اس گرام پنچائد میں لیکن اگلا کیسن کیا بولا ہے یہ آپ پڑھنا اس کو دونوں میں انتر کرنا یہ بولا ہے چیرنجیوی بیما سے ریجسٹر ہونے والی پہلی گرام پنچائد کونچی ہے راجستان کی یہ نرسانہ جالور ہے یعنی گرام پنچائد کا نام پوچھے تو بتا دینا یہ نرسانہ میں ہے نرسانہ کہاں پر ہے یہ نرسانہ جالور میں ہے جالور میں پڑھتی ہے گرام پنچائد ہے اب دیکھو یہ چیرنجیوی سواستی ہے یہ جو بیما درگٹ بیما یوزنا کی بات کر رہا ہے یہ ایک مئی دوہزار بائیس کو شروع ہوئی تھی دونوں یوزنا میں انتر ہیں یہ شروع میں ایک ایک سال کا ڈیفرنس ہے وہ چیرنجیوی سواستی بیما یوزنا اکیس بائیس کے بجٹ میں آئی تھی یہ چیرنجیوی درگٹ بیما یوزنا یہ بائیس تہیس کے بجٹ میں آئی ہے اس میں پہلے پانچ لاک کا کوریز تھا اب اس میں دس لاک کا کوریز کر دیا ہے اس میں پہلے پانچ دس لاک کا تھا اب اس میں پتسیس لاک کا کوریز کر دیا ہے دونوں کے بارے میں پوچھے تو بتا دینا یہ دنسانہ جالور میں یا چیرنجیوی بیما سے ریجسٹر ہونے والی پہلی گرام پنچائت بنی ہے دونوں میں انتر کرنا اور دونوں پرسنوں کو دھیان دینا یوزنا الگ لگ ہیں اور گرام پنچائت بھی دونوں الگ لگ ہیں اوکے آپ ساتھ ساتھ میں لکھتے رہنا ویڈیو کو سیر کرنا جدہ سے زیادہ ویڈیو کو سیر کرنا اپنے میتروں کو بھیجنا اپنے بھائی بندوں جو تیاری کر رہے ہیں ریل میں سٹیڈی کر رہے ہیں کوئی فرسٹریڈ کی کوئی سیکنڈ کی یا جس کی بھی تیاری کر رہا ہے اس کو ضرور بھیجنا ایک ایک پرسن آپ کو اگزام میں مل جائے گا دوستوں اوکے آگے چرچہ کرتے ہیں اگلا کیسے راجستان شانتی و اینیسا بیواگ دوبارہ گندی وادی سنستاؤں کا راستی سمیلنڈ کہاں حجید کیا گیا یہ سمیلنڈ تو ہوا ہے دوستوں ازمیر میں ہوا ہے آجا شانتی اور اینیسا بیواگ کی آپ کو بات بتاؤں کی یا آپ کو پوچھے کہ شانتی و اینیسا بیواگ کی استاپنا جہ cientانہ کب ہوئی تھی تو آپ بتا دینا راجستان میں شانتی اور اینیسا جو بیواگ بنایا گیا اس ویواگ کے بارے میں آپ کو پوچھے ہیں تو آپ جب بتاؤں گے اس ویواگ کی استاپنا کب ہوئی تھی insbesondere کی ستاپنا ہوتی ہے اکٹومبر دوہزار بائیس میں اس کی ستاپنا ہوتی ہے کب ہوتی ہے اکٹومبر دوہزار بائیس میں اور شانتی اور رہنسہ بیواغ کی ستاپنا کرنے والا راجستان دیش کا پہلا رجی ہے کرنے والا راجستان دیش کا پہلا رجی ہے یہ پرسن آگیا اگزام میں یہ فیسٹ کیڈ میں آیا تھا کہ دیش کا پہلا راج جے کون سا ہے جو شانتی اور اینسہ ویواغ کی ستاپنا کی ہے جو راجستان ہی راج جے دیش کا جس نے شانتی اور اینسہ ویواغ کی ستاپنا کی ہے پوچھے تو آپ بتا دینا اس کا سمیلن گاندی وادی ویچار دھارہ کو بڑھا دینے کے لیے سمیلن کا اوجن کیا ہے اجمیر میں کیا ہے یا دی آپ کو ایک پرسند آپ کو پوچھ لے کہ اس میں ویر تیارجی کلیان بورڈ کا جو گھٹن ہوا ہے اس کا نوڈل ویواغ کون سا ہے نوڈل ویواغ کیا دیئے بات کر لینا ہے اس کا نوڈل ویواغ یہ بات اچھی ہے اس کا نوڈل ویواغ ساماجک ساماجک نیائے ویواغ اس کا نوڈل ویواغ ہے ساماجک نیائے منتری ٹکارام جولی ہے اور ساماجک نیائے ویواغ اس تیارجی کلیان بورڈ کا نوڈل ویواغ بھی ہے نوڈل جیسے یوزنہ ہے اندرہ رسوی یوزنہ ہے ساماجی کلیان کی ہے جیسے سہری کریڈٹ کارڈ یوزنہ ہے کون سے ویواغ کی نوڈل ہے ویواغ اس کا ویواغ الگ الگ ہے تو یدی آپ کو ویواغ کا نام پوچھے تو بتا دینا ساماجی نیای ویواغ اس تیزا جی کلیان بورڈ کا جو گھٹن کیا اس کا نوڈل ویواغ ہے اس میں پوچھے تو بتا دینا این سا ویواغ ہے اکٹومبر دو دو جار بائیس میں اس کی ستاپنا ہوتی ہے اور یہ اس کی ستاپنا کرنے والا دیش کا پہلا رجی ہے راجستان اگلا کی سنت دو مارچ دو جار تیس کو ہردیو جوسی پتر کا رہی تھا ویس ویدالے کا پرثم دکشان سمارو منائے گیا اس کے ورطمان میں کلپتی کون ہے دیکھئے دوستوں ہردیو جوسی پتر کا رہی تھا ویس ویدالے ہے کام پر پہلے تو یہی باپ کو پوچھ لے گا یہ جبپور میں کام پر ہے جبپور میں یہ جبپور میں رہا دو مارچ دو جار تیس کو ہوا تھا اس کے کلپتی کون ہے پروپیسر صدی راجیو اس کے ورطمان کلپتی ہیں کرمچاری چین بورڈ نے کلپتیوں کا بھی نام پوچھاتا ہے سیٹی میں یا ویڈیو میں پوچھاتا ہے نیمن میں سے کلپتیوں کے بارے میں سنگل چھانٹ یہ کلپتی کا نام دے دیا وردبان محاویرکوٹا اس کا کلپتی کون ہے یا جو تقنی کی کلپتی کی stepping جرسہ میں چل دا ہے اس کا کلپتی کون ہے یا رضاستان کا رضاستان عیش ودلے کا کلپتی کون ہے ایسا کلپتیوں کا پوچھ لیا تھا لیکن آپ اس کو میں ایک بتا رہوں آپ کو حریدیو جوسی کا کلپتی صدی راجی ہوئے راجستان میں یا راجے کی آباد کرو گے نا راجے میں سمسط ویسو دالے کا کلا دیپتی راجی پال ہوتا ہے بجائے کندری ویسو دالے کو چھوڑ دو کندری ایک راشت پتی ہوتا ہے راجے کے سمسط کا راجی پال ہوتا ہے اور کلپتی الگ ہوتا ہے کلا دیپتی الگ ہوتا ہے پوچھے تو بتا دینا اس کا پرطم دکشان سمرو منائے گئے دو مارس دوزار تیش کو منائے گئے تھا اگلا کیسے پڑھتے ہیں یا آپ پہلے یہ اسٹری کی اتیاس کا فرسٹ پیپر جکیہ کے لیے اور سیکنڈ پیپر کے لیے چل رہی ہے ٹیسٹری چل رہی ہے بہوریہ سر ہے اور سیرائید سر کے مارک درسے میں چل رہی ہے یہ اون لائن بھی ہے دوستوں اوف لائن بھی ہے آپ ٹیسٹری جوئن کر سکتے ہو اچھی تحریک کے لیے سمجھے کہ نہیں سمجھے آگے چرچہ کرتے ہیں نپون بھارت یوزنا کب شروع کی گئی تھی نپون بھارت یوزنا کی بات آئی تو بتا دیا نپون کا مطلب کیا ہے یہ بھی آپ سمجھنا اس کا ہر ایک نام کا آرت ہے نپون این آئی پی نپون بھارت یوزنا ہے یوزنا کی شروعات ہوتی ہے پانچ جولائی دوہزار بائیس کو ہوتی ہے کب ہوتی ہے یوزنا کی شروعات پانچ جولائی دوہزار بائیس کو نپون بھارت کی شروعات ہوتی ہے یہ سنٹر سطر پر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یوزنا میں ہے کیا اس یوزنا کا ادھر سے کیا ہے پہلے تو آپ ساتھ ساتھ میں اس کا ادھر سے لکھ لیں نپن بھارت کا ادھر سے کیا ہے سرکار کیا دینا چاہتی آپ کو اس میں ادھر سے ہے چھتروں کو آدھار بھوت ساکھ سرطہ وَسَنْكْيَاتْمَكْ سَنْكْيَاتْمَكْ گیان دینا اس کا ادھر سے ہے چھتروں کو آدھار بھوت ساکھ سرطہ وَسَنْكْيَاتْمَكْ گیان دینا اس کے گیان میں وردی کرنا اس یوزنا کا ادھر سے ہے اور اسی یوزنا میں ایک لکسی اور رکھا ہے اسی یوزنا کا ایک ادھر سے اور رکھا اس یوزنا میں دوہزار چھبیس ستائیس یہ آپ ڈیٹ یاد رکھنا دوہزار چھبیس ستائیس تک ککشہ تین کے بچوں کو انک گنیت کا انک گنیت کا گیان دینا یا اس کے گیان میں وردی کرنا اس کا ادھر سے کب تک دوہزار چھبیس ستائیس تک ہے یہ ایسے پرسند پوچھتا ہے کہ کب تک اس یوزنا کا لکسی جیسے جلجیون میسن تھا پوچھ رہا تھا جلجیون میسن کا لکسی کیا ہے دوہزار چوبیس تک جلجیون میسن تھا ویسے ہی اس کا نپن بھارت کا ادھر سے کیا ہے کہ دوہزار چھبیس ستائیس تک ککشہ تین یا ککشہ تین کا مطلب ہے آٹھ ورس تک کے بچوں کو انک گنیت کا گیان دینا اس نپن بھارت یوزنا کا حضرت سے ہے اور نپن بھارت یوزنا میں ایک کاریکرم ہو رہا ہے اس میں ایفلن کاریکرم شروع کیا گیا کونسا کاریکرم شروع کیا گیا ہے ایف ایل این کاریکرم اسی یوزنا میں شروع کیا گیا ہے یا دی آپ کو پوچھ رہے کہ یہ ایفلن کاریکرم ہے کیا یہی کاریکرم ہے دوہزار چھبیس ستائیس تک ککشہ تین کے بچوں کو ساکھ سرطہ دینا انک گنید کا گیان دینا ایفلن کاری کرم کا عدد سے ہے ایفلن کاری کرم کن چاہوں میں کس کاری کرم میں چل رہا ہے نپون بھارت میسن میں چل رہا ہے ایفلن کاری کرم کے بارے میں پوچھیں تو اس کا ہندی ارث پوچھ لیں بتا دینا مول بھوت ساکھ سرطہ مول بھوت ساکھ سرطہ سنکھیات مقتہ اس کا عرث ہے یہی ہے ککشہ تین تک کے بچوں کو ساکھ سرطہ و سنکھیا گیان کا عرث دینا گنید کے چھتر میں بچے کو سمرد بنانا کیونکہ بچے گنید میں اور انگریجی میں زیادہ کمزور ہیں تو گنید کے بچوں ککشہ تین تک انک گنید کے چھتر میں یوگدان دینا ایفلن کاری کرم کا عدد سے اس یوزنا کرکا ہے اگر جا ہم در پوچھتا ایفلن کاری کرم کون سے کاری کرم میں چلا کرے ہیں ایفلن کاری کرم چل رہا ہے تو اس کو یاد رکھنا ساتھ ساتھ میں لکھ لینا اس کاری کرم کا عدد سے کیا اچھی یوزنا ہے آپ سرکاری سکول کے دیپا کو پوچھنا اس کے بارے میں ایفلن کاری کرم کیا ہے کیونکہ سرکار سنٹر سرکار ہے وہ ابھی نئی سکشہ نیتی کو بڑھا دی دیا نئی سکشہ نیتی کو جھوڑ دیا سرکار ملک ککشاب چھے سے الگ سے کورس پر نیوکیسنل کورس شروع کر دیا سرکار نے اسی سال اسی دوزار جو تئیس سویس کا یئرس ہے گا اسی یئرس میں نئی سکشہ نیتی کو شروع کر دیا ہے سی بی سی نے اور اس میں ایفلن کاری کرم کی بہت بڑی بھومی کا ہے نئی سکشہ نیتی دوزار بیس کنو سال اگلا کیسے نئے راستری یوزنا کب شروع کی گئی راستری یوزنا راستری یوزنا ایک جون دو ہزار سوڑا کو شروع کی جاتی ہے مطلب بالکہ سکشہ کو بڑھاوا دینے کے لیے راستری یوزنا شروع کی تھی مکشمتری یہ سوک گل ہوتی سوری سینٹر سرکار کی یوزنا راستری یوزنا ہے اب اس یوزنا کا فائدہ کیا ہے راستری یوزنا میں جنم سے لے کر لڑکی کے جنم سے بارویں تک سکشہ اور سواستے کی دیکھ بھال کے لیے سرکار آرثک سائتہ دے گی مطلب آرثک سائتہ کب تک دے گی یہ بھی یاد رکھنا بچی کے جنم سے لے کر کے بارویں تک کی سکشہ اور سواستے کے لیے سرکار آرثک سائتہ دے گی اور وہ آرثک سائتہ کتنے ہزار روپے کی دے گی وہ آرثک سائتہ دے گی پچاس ہزار روپے کی دے گی مطلب راسری یوزنا میں کتنے جار روپے ملیں گے پچاس جار روپے اس میں عارتک سہتہ دی جائے گی اور کتنے قسطوں میں ملیں گے چھے قسطوں میں ملیں گے کتنی قسطوں میں ملیں گے چھے قسطوں میں یہ روپے ملیں گے آپ ایک بار لکھ لینا اپنے چھے قسطوں کی بات کر لیتے ہیں یہ قسط کون کون چی ہے اس کے آگے کی اپنے چرچہ کرتے ہیں دیکھیں دوستو یہ قسط کون کون چی ہے ملد جنم سے لے کر کے بارنی تک تو یہ دی جائیں گے اور راشی کتنی ہے پچاس جار روپے کی ہے پہلی قسط کی بات کرتے ہیں بچی کا جنم ہوا جنم پر پچیس سو روپے دی جائیں گے دوسری قسط ہے ایک ورش پورن ہونے پر جیسی بچی ایک ورش ہوئی اور ایک ورش ہونے پر پچیس سو روپے کی راشی اور دی جائے گی اب تیسری قسط اس سمیں دی جائے گی جب راج کیے ویدھالے میں پرائیبیٹ ویدھالے میں نہیں راج کیے ویدھالے میں پہلی ککشہ میں پرویس لینے پر ویدھالے میں ککشہ ایک میں پرویس لینے پر یہ بات یاد رکھنا آپ کبھی سوچ لوگی پرائیبیٹ میں بھی آپ کو ویدھالے میں ککشہ پرویس لینے نہیں راج کے ویدھالے میں یہ دی بچی نے پرویس لیا ہے تب کی بات کر رہا ہے کہ راج کے ویدالے میں یہ پرویس لے گی تو اس کو کتنے روپے دیے جائیں گے اس کی بات کر رہا ہے جیسے بچی ایک ورس پرون کر لی راج کے ویدالے میں پرویس کرے گی تو اس کو دیے جائیں گے چیارہ جار روپے اب راج کے ویدالے میں چوتھی کیست آئے گی ککشا چھے میں چھے اترین کرنے کے بعد راج کے ویدالے میں جیسے ہی ککشا چھے اترین کرے گی اور ککشا چھے اترین کرنے کے بعد اس کو پانچ جار روپے کی آرثک سہتہ دی جائے گی اور اس کے پانچ میں کسٹ ہے ککشہ دس اترین کرنے پر اس کو گیارہ جار روپے کی آرثک سہتہ دی جائے گی اور جیسے ہی چٹھی کسٹ آئے گی ککشہ بارہ اترین کرنے پر راج کے ویدھالے میں ککشہ بارہ اترین کر لے گی اس کے بعد اس کوراسی دی جائے گی پچیس ہزار روپے کی آرثک سہتہ دی جائے گی یہ چھے کسٹ ہیں ان کے بارے میں پوچھے تو آپ بتا دینا چھوں کسٹوں کے بارے میں کب کب ملیں گے کب نہیں ملیں گے یوزنا کونچی ہے راستری یوزنا ہے اور کنیا مطلب محلہ سکشہ کو بڑھاوا دینے کے لیے یوزنا ہے راستری یوزنا بجٹ بجٹ برج میں شروع کیا گیا تھا بجٹ دو جار اکیس وایس ہے کونچہ بجٹ دو جار اکیس وایس ہے اب اکیس وایس بجٹ میں یہ پرسن آ گیا تھا کہ کس کے نام پر آتDRکھ شاپ ٹرشکشن σروع کیا ہے یہ رانی لकشن بھائی کے نام پر اندراغندی کے نام یہ کونسے بجٹ میں کس وایس وایس کا کونسی کنسی ککشہ کی کر چھے سے بارویں تک کی بالکاؤں کی آتم بالکاؤں کے لیے ککشا چھے سے بارویں تک کی بالکاؤں کے لیے آتم رکشا پر سکشن کاری کرم ہے اور یہ 21 بجٹ میں آیا تھا سرکاری سکول میں سکھائے جاتا ہے نجی ویدالے میں نہیں سکھائے جاتا ہے رانی لکشی مری آتم رکشہ پر شکشن کاری کرم ہے جیدی پوچھے تو بتا دینا کس کے نام پر ہے کس بجٹ میں آیا کونسی ککشہ سے لے کر چھتی سے بارویں تک کی ککشہ کی بالک بالکاؤں کے لیے رانی لکشیم بھائی آتم رکشہ پر شکشن کاری کرم ہے اوکے میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اگلا کیسے پڑھتے ہیں لاسٹ کیسے ہوگا اگلا کیسے گارگی پروسکار یوزنا کب شروع کی گئی گارگی پروسکار کا نام آئے تو یہ 1998 میں شروع کیا گیا تھا گارگی پروسکار گارگی پروسکار کے بارے میں آپ کو پوچھے تو بتا دینا یہ گارگی پروسکار کے بارے میں آئے گا کیا آئے گا کہ یہ پروسکار کب دیا جاتا ہے کس کو دیا جاتا ہے یہ بھی بات کرتا ہوں یہ پروسکار بسند پنچمی کے دن تو دیا جاتا ہے دیا کب جاتا ہے بسند پنچمی کو دیا جاتا ہے بسند پنچمی ماغ سکلا پنچمی کو آتی ہے کب آتی ہے ماغ سکلا پنچمی کو آتی ہے جس دن سرسوتی دیوی کے پوجا ہوتی ہے اور اس دن بسند پنچمی آتی ہے اس میں راسی کتنی دی جاتی ہے راسی اس میں دی جاتی ہے چھے جار روپے کی آرثک سائتہ ملتی ہے اور کس کو دیا جاتا ہے ککشیا دس میں پچیتر پرتیشت وے اس سے ادھک انک لانے والی بالکوں کو دیا جائے گا گارگی پروسکار کن کو دیا جاتا ہے ککشیا دس میں پچیتر پرتیشت یا اس سے ادھک انک لانے والی لڑکیوں کو یہ گارگی پروسکار دیا جاتا ہے مہیلہ سکشا کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ گارگی پروسکار یوزنہ ہے گنی سو ٹھانوے میں شروع ہوا تھا بسند پنسمی کے دن دیا جاتا ہے چھے جار روپے دیے جاتے ہیں پہلے یہ دو کسٹوں میں دی جاتی تھی گیاروی میں تین جار باروی میں تین جار اب سارے ایک ہی کسٹ میں دی جاتے ہیں چھے جار روپے دیے جاتے ہیں پوچھے تو بتا دینا گارگی پروسکار کے بارے میں بتایا ہے میں نے دوستوں آپ کو بہت ساری باتیں آج بتائیے آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا سیئر کرنا اس کو جدہ سے جدہ اپنے میتروں کے پاس بھیجنا آج کے لئے کافی ہے دھنیواز آگے نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں گارگی پروسکار کے لئے کافی نے آپ کو شکے گamba ہی تو Ox soci موسیقی